جی ویورڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیدیت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں اپنے اپنے کاموں میں برڈز کے ساتھ مصروف ہوں گے انشاءاللہ اور برڈز بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو آج کا ٹوپنگ بیسی کے لیے ہمارے سپراؤٹنگ کے حوالے سے تھا گرمی بہت چل رہی آج کل رمضان بھی چل رہا اور ماشاءاللہ ساتھ سنسٹ بھی بہت خوبصورت ہے سورج اب تو کافی نیچے چلا گیا اب پانچ منٹ پہلے تک خوبصورت سا سورج تھا تو میں نے کہا آج کی ویڈیو کیوں نہ سپراؤٹنگ تو بنائے لی جائے تو سین ایسے آج کے سپراؤٹس جو ہیں وہ ہیں ہمارے جو برڈز کا دانا زائیں ہوتا ہے اس پہ تو برڈز کا دانا زائیں جو ہم نے کرنا ہے تو کیوں نہ ہم ان کو سپراؤٹ ہی بنا کے تو ان کے وقت جو یہ گرین گرین سے پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کھلا دیا جائیں اور اس سے برڈز کی ایکٹیویٹی بھی رہے گی کہ برڈز اوڑیں گے اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے اور اپنا ہیلی بھی رہے گے اور یہ گرینز ہرب جو ہے اس کی کمی وغیرہ جولتی ہے وہ بھی ملتی رہے گی ان کے ساتھ ساتھ تو ان کا طریقہ کیا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ دانا میں بسکلی کیا کرتا ہوں یہ اتنے سارے پوڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف پودوں کے پوڈز ہیں جس میں پودے لگے ہیں بٹا آپ کو پودے شاید نہ نظر آئیں گلاب کا لگا ہے مروہ کا لگا ہے اور دیگر کچھ دو تین قسم کے پودے تھوڑے سے ہیں تو یہ تو مرگیوں نے خراب کر دیا تھا بٹا آپ مرگیاں کافی دیر سے میں نے اندر رکھی ہوئی ہیں میں نکالتا نہیں ان کو کیونکہ یہ پروسیس بھی تو کرنا تھا تو اس جناب ایسا ہے کہ ان پوڈز کے اوپر ہی لاؤ کر میں دانا جو مرگیوں برڈز کا جو توتوں کا دانا ہے وہ میں یہاں پہ لاؤ کرتا ہوں مطلب یہاں پہ جھاڑتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوگا کہ دانا ابھی بھی سائیڈز پہ پڑھا ہوا ہے سائیڈوں پہ پڑھا ہوا ہے کئی کناروں پہ لگا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لاؤ کر دانا جھاڑ دیتا ہوں اور پودوں کو پانی ملتا ہے تو پودوں کے ساتھ ساتھ ان سپراؤٹس کو بھی پانی ملتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سپراؤٹس ماشاءاللہ تقریبا یہ دو ہفتے یا ایک ہفتے کی گیم ہے مطلب آٹھ سے دس دن کے اندر اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ دو دو تین تین فٹ کے دو دو فٹ کے مار پاس سپراؤٹس تیار ہو گئے ہیں مطلب گھاس بن گیا یا کہہ لیں کہ فصل ہو گئے بھی چھوٹی سی تو اس فصل کو ابھی میں نے کیا کیا کٹا کٹا نہیں بلکہ میں نے جڑ سمیت میں نکال کے دکھاتا ہوں یہ اس طرح سے کھچ ہو گئے تو جڑ کے ساتھ آجے گا تو برڈ یہ روٹس جو ہیں یہ نرم ہوتی ہیں برڈ یہ روٹس بھی کھا جاتے ہیں یہ والا جو اس کا گرین حرب ہے یہ بھی کھا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ زائیں بھی کرتے ہیں تو خیر میں نے یہ ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ دانا زائیں کرتے ہیں تو وہ بھی نہ دانا بھی نہ آپ کا زائیں اور آپ کے برڈس کو جو ہرب کی کمی ہے یا مطلب آپ کے برڈس کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے کہ مطلب بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے ان کی اکٹیوٹی بھی بن جائے گی ہرب بھی مل جائے گی گرین سبزی ٹائپ چیزیں مل جائیں گی سپراوٹ مل جائیں گی سپراوٹ آپ کو پتہ کتنے ضروری ہوتے ہیں تو ان سب معاملات کو کل ملا کر ہمارے پاس یہ فصل تیار ہوئی ہے جس میں یہ پیارے سے سٹے اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے تیار ہوگئے ہیں اس میں دانا ہوگ رہا ہے تو یہ بھی خیر بتا نہیں اس میں سے دانا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے یہ کچھ سوکا ہوا لگ رہا ہے یہ تو خیر مجھے اس سے کوئی concern نہیں ہے کہ یہ ٹھیک رہتا ہے یا نہیں رہتا مجھے صرف جو concern ہے ان گرین پتوں سے ہے تو اب یہ ایسا ہے کہ گرمی کی ویسے جلنے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میں ان کو زیادہ دیر نہیں کروں گا ایک دو دن کے اندر برڈز کو ڈال دوں گا اور یہ ختم کر دوں گا تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کا کیا صورتحال ہے برڈز کا اور برڈز کیسے انجوئے کرتے ہیں ان چیزوں کو تو فلحال میں نے پہلے ڈال دیا تھا تو پھر اچانک سے ویڈیو کا ذہن میں آیا کہ میں نے بنا تو لیا ہے تو ویڈیو بنانی چاہیے تو شیڈ کھول رہے ہیں شیڈ کا حال بہت برا ہے یہ نیچے ہمارا ہیرہ مرگا کھوم رہا ہے اسیل ایک ملی فلیر کا میل ہے اور دو اسیل کی ہنز ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہنز ہیں اور ایک ہنز انڈو میں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ جاتے ہی غصہ کر جاتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر کوڈی ہیلو میسٹر کوڈی کی ہاوڑی ہی کوڈی 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 جیسی کیمرا دیکھتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے یا کسی کو دیکھتا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈالا گیا کافی سارا ڈالا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا گرین گرین پتے ہیں اس کا برا حال ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں مستی کر رہے ہیں اس میں اوڑ رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اسی طرح سے ہمارے یہ سارے برڈ جن کو میں نے ڈالا ہے میں لائٹ چیک کرتا ہوں انہوں جے آم نہیں 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 جی لائٹ تو بھی نہیں ہونوں اپا آ رہی بٹ پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ حد تک نظر آجے آم بیندرہ کھول لیتے ہیں آم یہ دیکھیں آم بڑا گندر زلٹا آ رہا ہے کیونکہ ویڈیو ہون ہے اور اس میں میں لائٹ نہیں سٹ کر پا رہا ہوں خیر اس میں بھی میں نے برڈز کو ڈالا ہے اور ماشاءاللہ برڈز دیکھیں آج بہت مزے میں لگ رہے ہیں اکسر گرمی میں کیا کرتے ہیں برڈز وہ میں آپ کو کسی اور تند بتاؤں گا یا دکھاؤں گا ویڈیو بنا کر تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تھوڑے سے برڈز ہیں لیمیٹیڈ سا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس سے شوک آگے بڑھائیں گے اور آپ کو پروگرس دکھاتا رہوں گا تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اگر اچھی لگتی ہے تو آپ کو پتہ کیا کرنا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی میں اپنے چینل پر اپنی ویڈیو کے بارے میں نہیں کہتا کہ یہ 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 کر دیں میرے جو سبسکرائبرز ہیں ماشاءاللہ خود ہی کر دیتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے تو آج کا ٹوپک بس اتنا سا تھا مزید لمبی میرا خیال سے ڈریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو کو باقی اگر کوئی اپ ڈیٹ کسی قسم کی چاہیے ہو میرے سے برڈ کی بیماری کے حوالے سے کچھ ویڈیو آپ کو بنوانی ہے یا پوچھنا ہے تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں شیڈ کا جو بورا حال ہے اس کا بھی میں نے وہ کہہ لیں کہ چیزیں میں نے کافی چیزیں کرنے والی ہیں تو وہ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ شیڈ کی بہتری میں گرمی سے روکنے کے لیے کیا کر رہا ہوں اور فین تو فیلال کولر بغیر پانی وغیرہ کے چل رہا ہے بات انشاءاللہ ہم اس کو پانی پہ بھی لے جائیں گے گرمی جیسے تھوڑا سی چینج ہوتی ہے تو یہ چوزے کچھ آپ نے دیکھے ہی میں شاید پہلے بھی تو اب یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور اور ٹھیک ہے اپنا دھیان رکھئے گا اپنے برڈز کا دھیان رکھئے گا میرے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور سب کے لیے دعا کریں خوش رہیں عباد رہیں اور بس اپنی ہوبی کو جاریوں ساری رکھیں جزاکاللہ اللہ حافظ